لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دشمنان اسلام کی سرکوبی کے لیے ایک لشکر اسلام روانہ فرمایا پھر چند دن کے بعد ایک شخص مدینہ منورہ آیا اور اس نے اطلاع دی کہ مسلمانوں کو اللہ عز و جل نے دشمنوں پر فتح انعیت کی ہے اور یہ خبر مدینہ میں مشہور ہو گئی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کے متعلق پوچھا تو آپ کو بتایا گیا کہ ایک شخص مدینہ منورہ آیا تھا اور اس نے یہ خبر دی ہے ہم اس کو جانتے نہیں پھر وہ چلا گیا ہم نے اس کو دیکھا نہیں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا وہ تو ابو الحیثم ہے یہ مسلمان جنہوں کے خبر رساں ہیں یعنی کہ ڈاکیاں ہیں ان قریب انسانوں کا خبر رساں بھی پہنچنے والا ہے کیونکہ جب وہ جنگ ختم ہوئی اور اب اتنی جلدی انسان تو پہنچ نہیں سکتا جن ہی پہنچے گا تو اس لیے یہ وہی آدمی ہیں جو جنوں کا خبر رساں ہیں وہ جن ہی ہیں بارحال چند دنوں کے بعد انسانی قبر رساں بھی پہنچ گیا کیونکہ جن بہت تیز رفتار ہوتے ہیں اس لیے وہ جلدی پہنچ گیا اور اس نے جلدی جا کے خبر پہنچا دی اور انسان اتنی جلدی نہیں پہنچ سکتا اس لیے انسان کے ذریعے بھی وہی اطلاع ملی جو وہ جن دے چکا تھا اور جب اس نے بتایا تھا کہ فتح ہوئی ہے اسی وقت انسان نے بھی بتایا کہ اسی دن ہمیں فتح اللہ عز و جل کے حکم سے ملی تھی تو بارحال اس طرح جنیں جو ہیں جن جو ہیں اچھے جن مسلمان جن جو ہیں وہ اس طرح خبر رسانی کا بھی کام کرتے تھے خبریں بھی پہنچایا کرتے تھے اسی زمین میں علماء کرام نے بہت ساری اور واقعات بھی رقل کی ہیں کہ صحابہ اور علماء کی وفات کی خبریں بھی جن دیتے تھے اور ان پہ نوحہ کرتے تھے انشاءاللہ تعالی پھر کسی درس میں آپ سے بیان کروں گا میں تفصیلا کہ امام عاظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا جب وسال ہوا تو آپ کے وسال پر بھی جننات نے نوحہ کیا اسی طرح ایک بہت بڑے امام گزرے امام وقیع بن جراح ان کے وسال پر بھی جنوں کا نوحہ رہا پھر حارون رشید کی وفات کی بھی جنوں نے خبر دی اسی طرح المتوکل جعفر کی موت پر بھی جننات کا نوحہ سامنے آتا ہے تو بہرحال کئی ایسے واقعات ہیں جس میں جننات کا نوحہ ہمارے سامنے آتا ہے اسی طرح ابو طفیل عامر بن واسرہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمیں بھی خبر دی گئی ایک شخص کی کہ وہ وفات پا گیا ہے اور یہ بھی ہمیں غیبی آواز سے خبر دی گئی تو اس طرح کے کئی واقعات ہیں انشاءاللہ تعالی پھر پچھلے درس میں پچھلے درس میں تو ہم نے یہ ذکر کیا تھا کہ جنوں کے انسانوں سے جو بات چیت ہوتی رہی ہے اور ایمان کی دعوت دیتے رہے ہیں اب ایمان والے جب دنیا سے اٹھ جاتے ہیں تو پھر ان خبروں کو بھی جنعام کرتے ہیں تو اس زمن میں پھر انشاءاللہ اگلے درس میں تفسیرات جمع کریں گے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاوَ